صحبت اولیاء کی صحبت یہ پہلا علاج دوسرا علاج ہے ذکرِ الٰہی اللہ کا ذکر کر یہ دو علاج صحبت اولیاء اور ذکرِ الٰہی جو لوگ اللہ سے کٹے ہوتے ہیں اللہ سے دور ہوتے ہیں وہ یقیناً کسی کی صحبت میں ہوتے ہیں اور وہ صحبت ہے شیطان کی کس کی ہے وہ لی؟ دن رات دن رات وہ اس کی صحبت میں رہتے ہیں نظر وہ نہیں آتا وہ نفس کی شکل میں اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے تو وہ نظر تو نہیں آتا لیکن صحبت اسی کی رہتی ہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو جائے گی وہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہو جائے گی وہ موبائل کی شکل میں ہو جائے گی اسی کی صحبت میں رہتا ہے اب وہ صحبت بدلنی ہے اگر وہ صحبت نہ بدلی تو اس کا علاج ممکن ہی نہیں لہذا اس کو اپنی صحبت بدلنی ہوگی اس کو اپنی صحبت بدل کر کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھا جائے گی آکار اسلام جب تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے ساتھ پھر بہت سارے لوگ لگے صدیق اکبر از اللہ تعالیٰ مسیح سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے ہم ان لوگوں کے لفظ کہتے ہیں وہ جتنے بھی حضور کے ساتھ لگے تھے ان میں بہت سارے بلکہ سارے ہی نمازی تھے لیکن ہم انہیں حضور کے نمازی نہیں کہتے ان میں حضور کے ساتھ جو لگے ان میں بہت سارے تحجد گزار تھے لیکن ہم حضور کے تحجد گزار نہیں کہتے ان کے ساتھ بہت سارے لگے آقا کے ساتھ جو مجاہد بھی بنے جنہوں نے جہاد کیا لیکن ہم انہیں حضور کے مجاہد نہیں کہتے ہم انہیں حضور کے صحابی کہتے ہیں اور صحابی صحبت سے ہے اس کا مطلب کہ صحبت نماز جہاد اور تحجد سے بھی بڑی ہے ہم انہیں صحابی کہتے ہیں صحابی بنا کس سے بولی ہے صحبت سے صحبت مطلب بیٹھنا قریب آنا تو اگر صحابی کا لفظ صحبت سے بنا ہے تو اس سے پتا چلا کہ حضور کے قریب آنے کا جو فیض تھا وہ باقی سب فیضوں سے بڑھا ہے غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ساری کائنات میں سارے ولیوں کے سردار غوث عظم تمام بزرگوں کے سردار ولایت کے سردار اور آپ کے قدموں سے ولی پیدا ہوتی لیکن کروڑوں غوث عظم مل جائیں تو حضور کے ایک ادنا صحابی کے درجے پر نہیں جا سکتا کیونکہ انہیں ایسے شخص کی صحبت ملی جو کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان تھا جو کائنات کی سب سے عالی ہستی تھی ان کی صحبت اس شخص کو مل گئی چاہے وہ ادنا ترین صحبت تھی ایک سیکنڈ کی صحبت بھی کافی ہے آقا کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا زندہ وہ صحبت اس کے لیے کروڑوں غوث عظم سے بڑھ کے اللہ حبر اسی طرح جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ عام بندوں سے بلند ہوتے ہیں ان کا درجہ عام بندوں سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے اور جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے جس کے ماحول میں اللہ اللہ ہے یا